ییسو نہ صرف بیماروں کو ٹھیک کر سکتا تھا اور مرے ہوئوں کو بھی زندہ کر سکتا تھا بلکہ آندھی اور بارس کو بھی روک سکتا تھا ایک بار پہاڑ پر پراتھنا کرنے کی بعد اس نے دیکھا نیچے گلیل جیل میں دخان اٹھا ہے اور اس کی پریسیت اپنی ناؤ پر تھے اور انہیں ناؤ چلانے میں بہت مشکل ہو رہی تھی ییسو نیچے گیا اور پانی پر چل کر ان کی ناؤ کی طرف چانے لگا جب پریسیتوں نے دیکھا کہ کوئی پانی پر چل رہا ہے تو وہے ڈر گئے مگر ییسو نے ان سے کہا ڈرو میں ہی ہوں پترس نے کہا پربو اگر تو ہے تو مجھے آگنا دے کہ میں بھی پاس چل کر آؤں ییسو نے پترس سے کہا میری پاس آ تب پترس اس تبھان سے ناؤ سے اترا اور پانی پر چلتا ہوا ییسو کی پاس جانے لگا مگر جیسے ہی وہ ییسو کی نزدیک پہنچا اس نے توفان کو دیکھا اور ڈر گیا اور ڈوبنے لگا پترس چلانے لگا پربو مجھے بچا ییسو نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا تو نے سک کیوں کیا کہاں گیا تیرا وشواس ییسو اور پترس ناؤ پر چڑ گئے اور فوراں توفان رک گیا کیا آپ سوچ سکتے ہیں یہ سب دیکھ کر پریسیتو کو کیسا لگا ہوگا ییسو نے ایک اور بار دوخان کو ساندھ کیا تھا جب وہ اور پریسیت ناؤ سے جھیل کے پاس جا رہے تھے تو وہ ناؤ کے پچھلے حصے میں سو گیا پھر ایک جوردار آنڈی چلی لہجرے جور سے ناؤ سے ٹکرانے لگی اور ناؤ میں پانی بھر گیا پریسیتو نے ییسو کو جگایا اور چلانے لگی گروہ ہماری مدد کر ورنہ ہم مر جائیں گے ییسو نے اٹھ کر جھیل سے کہا خاموس ہو جا آنڈی اور جھیل فوراں ساندھ ہو گئے ییسو نے پریسیتو سے پوچھا کہاں گیا تمہارا وشواص وہ ایک دوسرے سے کہہنے لگے آنڈی اور سمودر تک اس کا حکم مانتے ہیں پریسیتو نے سکھا کہ اگر وہ ییسو پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں تو کسی بھی بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے موسیقی